بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حماد نواب اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فورٹس آف پاکستان فورٹس آف پاکستان سے ریلیونٹ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا کوشن ہے بالا حسار فورٹ is located in which city of پاکستان اس کا انصر ہے پشاور پشاور کا پرانا نام ہے پیراشپور اور پیراشپور سے کراچی تک ایک جیٹی روڈ نکلتی ہے جس کا نام ہے این فائیو اور اس کی لیندھ ہے ایٹین نائنٹین کلومیٹر یعنی ون تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر اینڈ نائنٹین کلومیٹر پشاور کو city of flowers بھی کہتے ہیں اور پشاور سے ایک موٹر وے ایم ون بھی نکلتی ہے جو کہ اسلامبہ جاتی ہے اور اس کی لیندھ ہے ون ففٹی فائیو کلومیٹر قویشن نوبر ٹو روحتاس فورٹ is located in which city of پاکستان اس کا انصر ہے جہلم قویشن نوبر ٹری روحتاس فورٹ جو کہ جہلم میں واقعہ ہے is built by روحتاس فورٹ is built by شیرشاہ سوری شیرشاہ سوری کا اصل نام فرید خان ہے اور وہ پشتون تھا اور شیرشاہ سوری نے جیٹی روڈ بھی تمیر کروایا جیٹی روڈ بھی تمیر کروای قویشن نوبر اس میں جیٹی روڈ سٹینڈز فار گرینڈ ٹرنک روڈ اور شیرشاہ سوری کو شیرشاہ سوری نے لینڈ ریوڈیو سسٹم بھی انٹرڈیوز کروایا تو اس کو لینڈ ریوڈیو سسٹم کے سسٹم انٹرڈیوز کروانے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے قویشن نوبر ٹور درابر فورٹ is located in which city of پاکستان اس کا انصر ہے بہاولپور سٹی بہاولپور میں قید اعظم سولر پارک چولستان ڈیزرٹ نور محل اور لال سوہانرہ نیشنل پارک بھی لوکیٹ کرتی ہیں چولستان ڈیزرٹ جو کہ بہاولپور میں واقعہ ہے وہ لارجس ڈیزرٹ آف پنجاب پروینس ہے قویشن نوبر 5 اٹک فورٹ is located in اس کا انصر ہے جی اٹک اولڈ نیم جو ہے اٹک کا وہ ہے کیمپ بیلپور اٹک فورٹ is built by مغل ایمپرر اکبر اکبر دینِ الٰہی جو ٹرم ہے اکبر نے مغل ایمپرر اکبر نے دینِ الٰہی کی ٹرم بھی استعمال کی تھی یا انٹرڈیوز کروائی تھی قویشن نوبر 7 رانی کوٹ فورٹ is located in رانی کوٹ جو کہ لارجس فورٹ آف پاکستان ہے وہ کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے اس کا انصر ہے جی جیم شورو سند قویشن نوبر 8 لارجس فورٹ آف پاکستانیز رانی کوٹ قویشن نوبر 9 کوٹ ڈججی فورٹ is located in اس کا انصر ہے جی خیرپور سند قویشن نوبر 10 اولڈ نیم آف کوٹ ڈججی فورٹ اس کا انصر ہے جی قلعہ احمد آباد جو قویشن نوبر 8 میں رانی کوٹ ہے اس کو گریٹ وال آف سند بھی کہتے ہیں اور سند میں لارجس ڈیزٹ تھر بھی لوکیٹ کرتا ہے اور تھر کو تھر پارکر بھی کہتے ہیں اور اس کو گریٹ انڈین ڈیزٹ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا لارجس ڈیزٹ ہے اور دنیا میں اس کی رینکنگ 18 ہے اور یہ واحد ڈیزٹ ہے جو فرٹائل ڈیزٹ ہے اور اس کا 15 پرسنٹ پاکستان میں لوکیٹ کرتا ہے اور 85 پرسنٹ انڈیا میں لوکیٹ کرتا ہے یعنی تھر پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ ہے قویشن نمبر 10 قویشن نمبر 11 لاہور فورٹ پاکستان کے کس سٹی میں واقع ہے اس کا انصار جی لاہور اور یہ موغل ایمپرر اکبر نے بنایا تھا اب لاہور کے بارے میں انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں لاہور پنجاب اور ونس کا کیپیٹل ہے لاہور کا اول نام محمود آباد ہے اور لاہور ایک والد سٹی ہے جس کے تیرہ گیٹ سے اس کے بعد لاہور سیکنڈ لارڈر سٹی ہے پاکستان ہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن لاہور کو سٹی آف کالجز اینڈ سٹی آف گارڈنز بھی کہتے ہیں لاہور سے تین موٹر ویز نکلتی ہیں پہلے نمبر پہ ایم ٹو جو کے اولڈس موٹر ویز پاکستان ہے جو لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے اور اس کی لیند ہے 367 کلومیٹر اور یہ ایکس پرائیم نسٹر نواز شریف کے دور میں بنائی گی ان نینٹین نینٹی سیون دوسری موٹر ویز ایم ٹری جو کہ لاہور سے عبدالحکیم جاتی ہے اور اس کی لیند ہے لیند ہے 230 کلومیٹر اور تیسری موٹر ویز جو لاہور سے نکلتی ہے وہ ہے ایم الیمن جو لاہور سے سیالکڑ جاتی ہے اور اس کی لیند ہے 103 کلومیٹر لاہور میں منارے پاکستان بھی ہے جس کے بارے میں کوششن آتا ہے کہ اس کی لیند کیا ہے تو اس کی لیند سیونٹی میٹرز ہے اور یہاں فیٹ میں بات کی جائے تو 230 فیٹس ہے لاہور میں بادشاہی مسجد بھی پائی جاتی ہے بادشاہی مسجد بھی لاہور میں ہے جو کہ موغل ایمپرر اورنگزیب نے بنائی ان سکسٹین سیونٹی ون بلتیت فورٹ پاکستان کے کس سٹی میں واقع ہے تو یہ کریم آباد ٹاؤن ہے ہنزہ ویلی میں گلگت بلتیستان میں رام کورٹ فورٹ جو رام کورٹ فورٹ ہے وہ پاکستان کے کس سٹی میں لوکیٹ کرتا ہے اس کا انسہ رہا ہے میرپور ازاد کشمیر یعنی یہ ازاد کشمیر میں میرپور میں ہے پاکستان کے کس سٹی میں واقع ہے تو یہ چترال کے پی کے میں ہے جو کہ چترال ریور کے اوپر واقع ہے تو اس ویڈیو کا ایک پیشن ہے جی جو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے اس میں سے جو آنسر ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اس کا آنسر ہے اور باقی جو تین ہے وہ بھی مجھے بتائیں گے آپ کی یہ کن سٹی کے اول نیمز ہیں جی تینکیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اچھی چی ویڈیوز چینلز پہ اپلوڈ ہوتی رہیں تینکیو